السلام علیکم مورد و قادو آج ہم بات کریں گے کہ کاتب وحی یعنی کہ منشی بھی مرتد ہو سکتا ہے ایک صحابی تھے جو کہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اسلام لی آئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی لکھی اور اس کے باوجود بھی شیطان نے انہیں بہکا دیا اور وہ دوبارہ سے عیسائی ہو گئے یعنی کہ مرتد ہو گئے اور جب وہ مرے تو ان کو زمین قبول نہیں کرتی تھی ان کی خبر میں سے اس صبح کو باہر نہیں ملتے تھے تو عیسائیوں کو یہ شک تک شاید ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے گہری سے گہری خبر ہو دی اور اس کے باوجود بھی ان کی لاش قبر باہر پھیک دیتی تھی تو پھر تھوڑے دن بعد عیسائی سمجھ گئے اور پھر ان کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس شخص نے کافی پروپاگنڈے بھی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو کچھ پتا نہیں لگتا تھا جو میں چاہتا تھا وہ لکھ دیتا تھا تو اس طرح کے لوگ نقصان کافی پہنچاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرے منشی کی یہ بھی کاتب تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن سعد ابن عبی سرہ یدد عثمان کے رضائی بھائی تھے اور یہ پہلے کافر تھے پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر یہ مرتد ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فتبہ دیا آٹھ لوگوں کے قتل کا اگر یہ خانے کعبہ کے غلاف میں بھی چھپی ہو تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے اس میں سے ایک یہ بھی تھے ان کو حضرت عثمان نے اپنے گھر میں چھپا لیا اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور ان کے لئے معافی طلب کی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور یہ بد دوبارہ سے اسلام لیا ہے آچھا یہیں سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے جو ڈسکرپشن باکس میں نے دلیل لگا رکھی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کی سزا قتل ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کاتب بھی ہے یعنی کہ منشی بھی ہے اور وہ صحابی بھی ہے اور وہ مرتد ہو گیا شیطان کسی کو بھی بھیکا سکتا ہے اگر معافی بن سفیان کو شیطان نے بھیکا دیا تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے چونکہ جو ناس بھی ہوتا ہے انہوں برا بھی لگتا ہے اگر کاتب نہ کہہ کر انہیں منشی بھی کہہ دیا جائے تب بھی انہیں برا لگ جاتا ہے جبکہ اسلام 360 میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں حدیث مل جائے گی اسی حیسائی صحابی کے حوالے سے منشی کے ہی ٹرانسلیشن کیے گئے کہ وہ منشی تھا اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکہ دے پرشان کرے دگا دے تو پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور مابی بن سفیان کو جب خط لکھنے کے لیے بلوائے گیا تو انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین بار انہیں بھیجا حضرت عباس کو اور وہ کھانا ہی کھاتے رہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا دے دی ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے پھر ان کا پیٹ کبھی نہ بھر اور وہ اتنے فربا اور موٹے ہو گئے تھے کہ وہ کھڑوں کے خطبہ بھی نہیں دے پاتے تھے چونکہ ان کا پیٹ بھرتا نہیں تھا چونکہ نبی کی بدعا لگ جاتی ہے اور نبی کو کیونکہ وحی کی تائید ہوتی ہے تو انہیں ہر بات پتا ہوتی ہے تو لہٰذا جب وہ بدعا دیتے ہیں تو وہ اس کو بدعا لگ جاتی ہے اس شخص کو دماوی بن سفیان کو بھی یہ بدعا لگی تھی ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ